اسلام علیکم آل ویورز ٹیک سی ٹی چینل میں آپ لوگ کو ویلکم تو ویورز آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آئی فون سکس جو ہے اس کا آئی کلاوڈ بائی پاس کیسے کیا جاتا ہے اور اسی ویڈیو میں میں آپ کو آئی فون سیون جو ہے جو کہ آئی او ایس 14.2 پہ ہے اس کا بھی بائی پاس کا طریقہ دکھاؤں گا کیونکہ جو چیک رین کا نیا برشن ہے 0.12.1 اس کے ذریعے کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو لگائی تھی اس کا لکھ میں ویڈیو کو دسکرپشن میں دے دوں گا تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلے والا چیک رین تھا اس میں سسٹم کچھ اور تھا اس میں کہہ کچھ اور ہے دیکھیں جی میں آپ کو پہلے فون چیک کروا دیتا ہوں اس وقت یہ آئی فون سکس ہے گولڈ کلر میں 12.4.9 اور دیکھنے جیل بریک بھی نہیں ہوا ہوا جبکہ ایکٹیویٹڈ بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی باقی ڈیٹیلز بھی آپ یہ دیکھ لیں ریویو کر سکتے ہیں تو ساتھ ہی میں اب آئی فون سیون کو کنیٹ کرنے لگا ہوں بٹ یہ یاد دیکھے گا کہ آئی فون سیون اس کا ہوم بٹن کیونکہ خراب ہے ایکٹیویٹ تو ہی ہو جائے گا آگے نہیں موف کر سکے گا اگر وہ مسئلہ نہ ہوتا تو اس نے آگے چلے جانا تھا خیر اب آئی فون سیون کو سسٹم کے ساتھ کنیٹ کرتے ہیں اور کنیٹ کر کے کس طریقے سے ہنڈل کرنا ہے کیونکہ چیک رین جو نیا آیا ہے اس کا طریقہ بھی توسہ ڈیفرنٹ ہے وہ بھی ابھی آپ دیکھ لیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی ٹویل پائنٹ ٹو آئی ایو ایس پہ چال رہا ہے اور جیل بریک نہیں ہوا اور ایکٹیویٹ بھی نہیں ہے یہ باقی اس کی ڈیٹیلز تو دیکھیں چیک رین کا جو نیا برشن ہے اس میں آپ آئی فون سکس سے لے کر آئی فون ایکس تک آرام سے آئی کلاود بائی پاس کر سکتے ہیں آپ کو الگ الگ وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاں آئی فون فائی فیس اس میں انکوڑیڈ نہیں ہوگا اس کے لئے ہمیں پھر الگ یو ایس پی جو ہے وہ ڈیزائن کرنی پڑے گی اور یو ایس پی بوٹیبل کیسے ڈیزائن ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو پریویس ویڈیو میں سمجھا چکا بٹ آج بان سکے پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ چیک رین کا جو نیا ورجن ہے اس کی بوٹیبل یو ایس پی کیسے بنے گی تو اس وقت دیکھ لیں میں نے یو ایس بی فلیش جو ہے وہ اپنے سسٹم کے ساتھ کننٹ کر دیا ہے اور نیکسٹ ہم نے یہاں سے فلیش اینڈ جی بی منیو پہ آنا ہے فلیش اینڈ جی بی منیو پہ آنے کے بعد یہ ایک چلنس کوکے کر دیتے ہیں یہاں سے جیل بریک پہ آئیں گے اور اوپر آپ کو میک چیک رین بوٹیبل یو ایس پی یہاں پر کلک کرنے کے بعد یا دیکھیں یہ یو ایس پی ڈرائب ہماری کنیکٹڈ ہے اور اس کے بعد ہم سٹارٹ میکنگ بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یس کریں گے تو اس سے ہماری یو ایس بی چیک رین کی بوٹیبل بن جائے گی یعنی ہمیں میک بوک کی ضرورت نہیں ہے پھر ٹھیک ہے میں پھر بتاتے رہا ہوں کہ یہ جو چیک رین ہے یہ بیسیکلی آئی فون سکس سے لے کر آئی فون ایکس تک ورک کرے گا آئی فون فائی پیس اس میں انکلوڈی نہیں ہوگا اور آئی فون الیون وغیرہ بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے یہ ہماری یو ایس بی جو ہے وہ بوٹیبل ڈیزائن ہو چکی ہے اب ہم اپنے سسٹم کو جو ہے سچ آف کرتے ہیں اور بوٹ کروا کے چیک رین کی طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں سسٹم اپنا شرڈم کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد پھر ری سٹارٹن کے بعد کس طریقے سے آگے آپ نے آپریٹ کرنا ہے یہ دیکھ لیں کیونکہ تھوڑا سا طریقہ کار جو پہلے بتایا تھا یہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ اس وقت دیکھیں سسٹم جو ہے ہم نے ری سٹارٹ کر دیا ایف ٹویل کی میں پریس کروں گا میرے لیپ ٹاپ کی آپ لوگ اپنے لیپ ٹاپ کا چیک کر لیچے گا یہ دیکھیں یہ بوٹ مینیو آیا ہے میرے پاس تو شیبا کا لیپ ٹاپ ہے اور سیکنڈ نمبر پہ آپ کو یو ایس بی فلیش ٹرائب جو ہے وہ کنیکٹی نظر آ رہی ہوگی اس کو سیلیکٹ کر کے ہم انٹر کرتے ہیں تو یہ جی چیک رین کا جو نیا ورشن ہے وہ یہ دیکھیں اب کچھ اس طریقے سے بوٹ کرتا ہے یعنی پریویس جو ہے میں اس کا لکھ بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو آلٹ پلس ایف ٹو دبانا پڑے گا تب چیک رینج چلے گا ایسے اگر آپ ویٹ کریں گے تو کچھ میں نہیں ہونے لگا تو میں آلٹ پلس ایف ٹو پیس کرنے لگا ہوں تو یہ دیکھیں اب چیک رینج جو ہے یہ پوری سکرین ریزولیشن پہ آتا ہے پہلے سمارٹ سا سائز اور اس کا ورشن پہ دیکھ لیں 0.1 2.1 ہے اب میں اس وقت آئی فون سکس کو جو ہے پہلے میں کنیکٹ کرنے لگا ہوں اس کے ساتھ تو دیکھیں ابھی نیچے جو سٹارٹ کا بٹن ہے وہ بلو ہے کیونکہ ڈوائس کنیکٹی نہیں ہے تو آئی فون سکس کو میں اس وقت نارمل مال پہ فون ہمارا سوچڈ آن ہے ایسے ہی کنیکٹ کر دیے دیکھیں بیٹری چارجنگ سٹیٹس آپ کو نظر آ رہا ہے ہیلو پہ ہے فون اس وقت اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ سیلیکٹ کر کے جیسے ہم انٹر نبائیں گے اور نیکس کریں گے تو ہمارا فون آٹومیٹیکلی ریکووری مارٹ پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں انٹر ریکووری مارٹ یہ آپ کو سٹیٹس بھی نظر آ رہا ہے اور یہ فون ہمارا ریکووری مارٹ پہ چلا گیا اس کے بعد یہ دیکھیں اب یہ آپشن آگے یہاں سے آپ نے سٹارٹ پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد ہوم اور ہوم بٹن اور پاور بٹن نبانا ہے اور جیسے تیسرے سٹیپ بھی آئے گا تو آپ نے ہوم بٹن ریلیس کر دینا ہے سواری ہوم بٹن کو ہولڈ رکھنا ہے اور پاور بٹن کو ریلیس کر دینا ہے اور جیسے ہی یہ تیسرہ سٹیپ لیو ہوگا تو پھر آپ نے ہوم بٹن کو بھی ریلیس کر دینا ہے تو یہ جیل بریکن کا پراسس یہ دیکھیں اس وقت ہمارا یہ جو آئی فون 6 ہے یہ جیل برک ہو رہا ہے یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد ہم آئی فون 7 کو جیل برک کریں گے اسی کے ذریعے مزید ہمیں فردر جیسے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ پاسیبل نہیں تھا تو یہ دن ہو گیا آئی فون 6 جو ہے ہمارا جیل برک ہو گیا اب ہم آئی فون 7 کو کنیکٹ کرتے ہیں کیونکہ پچھلے چیک رین میں جو 0.1 بن تھا اس میں آئی فون 7 سپورٹر نہیں تھا وہ 6 ایس تک تھا تو یہ دیکھیں یہ ہم نے لگایا تو یہ آئی فون 7 اور اس کا سٹیٹس فیرس آ رہا آپ کو یہ پوریج کلر میں نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے کے بعد ہمارا یہ فون جو ہے ریکاوری مارٹ پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے انٹر کرتے ہیں نیکس کرتے ہیں یا دیکھیں یہ ہمارا موبائل اس وقت ریکاوری مارٹ پہ جا رہا ہے اور اس میں کیونکہ آئی فون 7 اور اس سے انورڈ مارڈل ہیں اس میں ریکاوری مارٹ کے لیے یا باقیوں کے لیے والیوم ڈاؤن اور پاور بٹن یوز کیا جاتا ہے ہوم بٹن یوز نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے ویسے وہ چیک ان خود بھی بتا دے گا یہ دیکھیں اب جو ہے ہم نیکس کرتے ہیں والیوم ڈاؤن اور پاور بٹن ہولڈ کرتے ہیں جیسے ہی تھرڈ اپشن پہ آئے گا تو ہم پاور بٹن ریلیس کر دیں گے والیوم ڈاؤن کو ہولڈ رکھیں گے تو یہاں پر اب دیکھیں یہ ہمارا تھرڈ بھی بلیو ہو گیا اور یہاں پر یہ دیکھیں جی ایرر ایک آ رہے تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اس طریقے سے کسی ایک ڈیوائس کو جیل بریک کر لیں تو دوسری ڈیوائس کو کرنے کے لئے آپ کو سسٹم دوبارہ ری سٹارٹ کر کے چیک رین ڈرن کرنا پڑے گا اس طریقے سے کرنا پاسیبل نہیں ہوگا ٹھیکے تو میں اس وقت اپنے لیپ ٹاپ کو دوبارہ ری سٹارٹ کر کے اور پھر سے یہ دفعہ جو ہے گوٹ موڈ پہ لے کرتا ہوں یہ دیکھیں ایف ٹویل کی پریس کر کے دوبارہ میں نے اپنا لیپ ٹاپ ری سٹارٹ کیا ہے اور چیک رین کو ایک دفعہ پھر ہم رن کرتے ہیں یہ چیک رین کا مین مینیو ہے اور یہاں پر اسی طریقے سے آپ نے اگین جو ہے آل پلس ایف ٹو پریس کرنا ہے تو چیک رین ڈن ہو جائے گا اب میں آئیپون سیون کو ایک دفعہ پھر کنیکٹ کرنے لگا ہوں اور اس کو جب ہم کنیکٹ کریں گے نیو چیک رین کے ساتھ تو نیچے اسی طریقے دیکھیں سٹارٹ بٹن ہائی لٹ ہو گیا یعنی سپورٹڈ ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد نیکس کرتے ہیں ہمارا آئیپون سیون یہ ریکاوری مارٹ پہ چلا جائے گا ریکاوری مارٹ پہ جانے کے بعد نیکس دیکھیں یہاں پر آپ نے والیوم ڈاؤن اور پاور بٹن کو ہولڈ کرنا ہے یہ چیک رین خود بتا بھی رہا ہے آپ کو اس کے بعد پاور بٹن کو ریلیس کر دیں گے والیوم ڈاؤن کو ہولڈ رکھیں گے ہولڈ رکھنے کے بعد جیسے ہی تیسرے سٹیپ تیسرے سٹیپ بلی ہوگا تو اس کے بعد ہم نے پھر والیوم ڈاؤن کو بھی ریلیس کر دینا ہے اور یہ اس وقت جیل بریک ہو رہا ہے ہمارا آئیپون سیون آئیو ایس فورٹین پوائنٹ ٹو پر فورٹین پوائنٹ ٹری آئیو ایس جو ہیں وہ بھی اس سے جیل بریک ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا اس وقت موبائل بوٹ ہو کر یہ جیل بریکنگ پراسس آپ کو موبائل کی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا تو یہ جیسے ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا آپ جیل بریکنگ کا جو ہے یہ فینش ہو جائے گا تو یہ جو چیکرینڈ کا نیا ورشن آیا ہے اس سے آپ آئی فون سک سے لے کے آئی فون ایکس تک کے موڈلز کو سمپلی جیل بریک کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ٹرن ہو گیا اب ہم سسٹم کو ری سٹارٹ کر کے نارمل اپنے ونڈوز موڈ پر آ جاتے ہیں اس کو کوائٹ کرتے ہیں اور کوائٹ کر کے اب ہم اپنی نارمل ونڈو کو رن کرتے ہیں اور آئی ایف آر پی فائل بائی پاس جو ہے آل ان بان ٹول ایف آر پی بائی پاس ٹول اس کو ہم استعمال کریں گے اور اس کی بھی ویڈیو پہلے بھی آپ دیکھ چونکہ میں خیر پین بھی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا یہ کیسے ڈاؤنڈوڈ ہوتا ہے ٹھیک کہ کہاں سے ڈاؤنڈوڈ ہوگا پاسورٹ کیا دینے یہ ساری چیزیں میں آپ کو نیچے لنک میں دے دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنڈوڈ کر لیچے گا اور اگر کوئی جو نیو ویورٹس ہیں جو فاس ٹائم دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو وہ پھر نیچے میں پریویس ویڈیو کا لنک پی دے دوں گا اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو شاید آپ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سمجھ آجائے اس کے بعد یہ کام آپ کے لئے آسان ہو جائے گا تو یہ رکھیں یہ جو ہے آئی فون سکس اس وقت جیل بریک ہو چکا ہے ایکٹیویٹڈ نہیں ہے اب ہم اس کو ایکٹیویٹ کرنے لگے ہیں یہاں پر آپ کمپنی نیم کوئی بھی چینج نیم اپنی مرضی سے نام لکھ سکتے ہیں اور یہ انٹیتھرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹیتھرڈ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انٹیتھرڈ میں آپ اگر فون کو ریسٹارٹ یسو چوف کر کے آن کریں گے تو یہ پھر لوگوں پر سٹک ہو جائے گا یعنی اس کا سوفٹر کرپ ہو جائے گا تو آپ کو دوبارہ جو ہے جیل بریک کروانا پڑے گا جبکہ ٹیتھرڈ بائی پاس جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں جبکہ انٹیتھرڈ میں یہ پرابلم نہیں ہوتا سارے بگس ختم کرتے گئے ہیں تو اب جو انٹیتھرڈ بائی پاس ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو نئے آئی او ایس ہیں فورٹین ویلا ان کو ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا آئی فون سکس جو ہے بائی پاس ہو کر ہوم سکرین پہ آگیا ہے اب ہم اس کو نارمالی یوز کر سکتے ہیں میں تریو ٹول کے ذریعے بھی آپ کو کنیٹ کر کے چیک کروا دیتا ہوں اس میں بھی یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیل بریکی ایس اور ایکٹیویٹی ڈی ایس آئی کلاوڈ ویرا یہ سارے آف ہو کے بٹ ابھی بھی اگر آپ فون کو ایریز آل ڈیٹا کریں گے یا ری سٹارٹ کروائیں گے یا آف کریں گے تو یہ ایپل لوگو پہ سٹک ہو جائے گا اور آپ کو یہ سارا پراسس دیکھتا پا پھر اٹیم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں نے اس وقت آئی فون سکس جو ہے بائی پاس کر کے دکھا دیا ہے اب آئی فون سیون کو ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو میرے پاس آئی فون سیون ہے اس کا ہوم بٹن جو ہے وہ خراب ہے تو یہ ایکٹیویٹ تو ہو جائے گا بٹ فائنلی ہوم سکرین پیس میں ہوم بٹن سے ہی جانا ہے اور ہوم بٹن خراب ہونے کے وجہ سے یہ پراسس سٹاپ ہو جائے گا تو خیر دیکھ لیتے ہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ واقعی چھویٹ اگر دیکھیں ہماری ڈیوائس جیل بریک ہو گیا تو بائی پاس بھی ہو ہی جائے گی تو اس میں دیکھیں انٹیتھرڈ میسیج یوز کرتے ہیں جبکہ پہلے ہم نے تیتھرڈ یوز کیا تھا انٹیتھرڈ میسیج آپ کو وہ آئی ڈیوائس 13 14 پہ چل رہے ہیں سکس اور سکس پلس تک 12.4.9 ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے انٹیتھرڈ کی کمانڈ دی ہے اور اس وقت جیل بریک تو یس ہے لیکن ایکٹیویٹڈ میں نو آ رہا ہے اور یہاں پھر تھوہا سا یہ ٹائم لگائے گا تو اگر زیادہ مسئلہ ہو آگے مووو نہ کریں تو آپ ایک دفعہ کیبل کو ڈسکنیٹ کر کے دوبارہ کنیٹ کر کے چیک کر لیا کریں اس کے بعد ٹائی کر لیا کریں تو میں اس وقت کیبل ڈسکنیٹ کر کے دوبارہ کنیٹ کر رہا ہوں تو دوبارہ کنیٹ کرنے پہ یہ دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد نیچے اب کیا سٹیٹس آتا ہے یہ دیکھیں اب کوئی ایکٹیویٹڈ یس نظر آ رہے ہیں یہ ہمارا آئی فون 7 جو ہے یہ بھی بائی پاس ہو چکا ہے بٹ پھر دیکھ لیں کہ ہوم بٹن خراب ہونے کی وجہ سے یہ آگے مووو نہیں کرے گا تو یہاں پہ بھی آپ کو تھری اٹھون میں بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں چیل بریک بھی ہے ایکٹیویٹ بھی ہو گیا آئی کلاؤڈ ویرہ بھی آف ہو گیا اگر ہوم بٹن ٹھیک ہوتا تو اس نے آگے مووو کر جانا تھا تو یہ تھا آسان سا طریقہ کا رہوپ کے بعد آپ لوگی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں اتنے ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا اللہ تبتکی لئے اللہ حافظ